ہمالیا کے پہاڑوں تلے واقع مظفر آباد شہر میں زندگی یہاں بہنے والے دریائے نیلم کے دم سے ہے جو شہر کو پینے کا پانی فراہم کرتا ہے اور شہر میں فضلہ تلف کرنے کی کسی سہولت کی غیر موجودگی میں یہ مظفر آباد کا فضلہ بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے گلیشیس سے بہنے والا ٹھنڈا پانی گرمیوں میں مقامی موسم کو خوشگواہ رکھتا ہے لیکن اب یہاں ایک نیا ہائیڈرو پاور پروجیک کام شروع کرنے والا ہے جس کی منصوبہ بندی کئی دہائیوں سے کی جا رہی تھی یہ پانی کو بجلی بنانے کے لیے ٹنلز میں دھکے لے گا مقامی لوگوں کو خدشہ ہے یہ پروجیکٹ ان کے محول اور طرز زندگی کو متاثر کرے گا سب سے بڑا اشیو تو یہ ہوگا کہ وہ تیمپریچر یک دم اس میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی سیورج کے مسائل پیدا ہوں گے جو مالیات پر برے طریقے سے اثر انداز ہوں گے اور بیماریاں پھیلیں گی موزی اور جلدی امراض کا ایک بہت بڑا خدشہ موجود ہے حکومت کا کہنا ہے ان کی تشویش بے بنیاد ہے انوائرمنٹل اینو سی دیا گیا ہے نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ کو تو اس میں ان چیزوں کا حیال لکھا گیا ہے اس کے لیے ایک کافی سٹرگل کے بعد وابٹہ کے ساتھ ہم نے یہ ارینجمنٹ کر لی ہوئی ہے کہ وابٹہ اٹ لیسٹ ففٹین کیومکس پانی ففٹین کیوبک میٹر پر سیکنڈ پانی ڈاؤن سٹریم فرم دوسیری چھوڑے گا تو وہ ففٹین کیومکس پانی کافی ہے سویج ڈیلیوشن کے لیے اور ڈرنکنگ پرپس کے لیے محول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ایک مقامی ادارے نے کچھ شرائط پر اس منصوبے پر آمادگی ظاہر کی ہے منصوبے پر کام کرنے والی ہائیڈرو پاور کمپنی ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن روایدی سرکاری نظام اس میں تاخیر کا باعث بن رہا ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اس علاقے میں پشلے دس سالوں سے بجلی کا شدید بہران رہا ہے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پراجیکٹ سے ایک ہزار میگا وارڈ تک بجلی کی پیداوار متوقع ہے لیکن مظفر آباد کے رہنے والوں کو خدشہ ہے کہ یہاں بننے والی بجلی نیشنل گریڈ میں شامل ہو کر بجلی کی قومی پیداوار کا حصہ بن جائے گی جبکہ مقامی افراد کے لیے بجلی کی ادم دستیابی کا مسئلہ برقرار رہے گا عائشت منظیم کے ساتھ سبا شاہ خان اردو بیو اے